بلڈ پریشر اور ہیپٹائیڈس کے مریضوں کے لیے سب سے بڑی خوش خبری قدو کا جوز گوست بنانے والی روہنی اور مادنی نمکیات کی خصوصیت رکھنے والی سبزی قدو ایک سستی ترین سبزی ہے اس میں کیلشیم، پوٹاشیم اور فولادی اجزاء کسرت سے پائے جاتے ہیں قدو قبض کو شاہ میدے کی سختی، جیلن اور تیزابیت کو دور کر دیتا ہے لیکن قدو کھانے والوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ قدو کا جوز آنتوں سے تیزابیت اور انفیکشن ختم کر دیتا ہے قدو جوز بنانے کے لیے ایک پورے قدو کو قدو کش کرنے کے بعد نچوڑ لیا جائے تو خاصی مقدار میں جوز حاصل ہوتا ہے پیشاک کی تکالیف کے لیے ایک گلاس قدو جوز میں لیمو کا رس ایک چمچ ملا کر روزانہ پھیا جائے تو اس مرض سے نجات مل جاتی ہے قدو جوز سے گردوں میں پتھریاں بھی نہیں بن پاتی اور اگر سوٹی موٹی پتھریاں ہوں تو خارج ہو جاتی ہیں قدو کا ایک بڑا فائدہ جگر میں گرمی والوں اور ہیپٹائٹس کے مریضوں کو ہوتا ہے اس کے لیے مریض کو کم از کم دس روز تک لگاتار صبح شام ایک گلاس قدو جوز پینا چاہیے قدو الکلائن مادے کم کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر بھی اعتدال پر آ جاتا ہے قدو جوز پینا چاہیے قدو جوز پینا چاہیے